آج کی افغانستان کی پرستیتی کسی سے چھپی نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ افغانستان کسی دور سے گزر رہا ہے افغانستان میں تالیبان نے جبرجستی وصولی کا کام چالو کر دیا ہے اور افغانستان میں تیتالیس لوگوں کو بیچ چورائے پر کھڑا کر کے گولیوں سے بھونج دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی سبسانت بیٹھے ہیں افغانستان میں شہنہ مضبور ہو کر تالیبان کو آتم سمٹ پڑھ کر رہی ہے تب بھی سب کے سبسانت بیٹھے ہوئے ہیں اور مانو قدکار آئیو بھی تھوڑی تھوڑی سی بات میں اپنے جھنڈے گاڑنے آ جاتا ہے اب کیا یو این اندہ ہو گیا ہے جو اسی لوگوں کی دور سے سا نہیں دکھ رہی ہے لوگوں کو ایک اے فورٹی سیبن سے ساری آم بھونج دیا جاتا ہے تب بھی ان کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے کیا یو این بہرا ہو گیا ہے جو لوگوں کی چیخ پوکار سنا ہی نہیں دے رہی ہے دنیا کے سوشل ایکٹویس جیسے گریٹر تھنورک بغیرہ یہ لوگ مر گئے ہیں کیا اب نہیں بول رہے ہیں کہ بھارت کے کسان آندولین میں تو پنچائت پیلنے بہت جلی آ گئے تھے یہ لوگ افغانستان میں تالیوان جو کہر مچا رہا ہے اور مانو ادھکار کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس کے بارے میں نہ تو یو این کچھ بولا ہے نہ تو امریکہ کچھ بولا ہے نہ چین نہ بھارت اور نہ رسیا کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے سب ساندھ بیٹے ہوئے ہیں اور تماسہ دیکھ رہے ہیں افغانستان کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے دیس میں تھوڑا نہ ہو رہا ہے افغانستان کی بات ہے افغانستان کے لوگوں کو بھرنے دو نہ تو کوئی سوشل ایکٹویسٹ سامنے آ رہا ہے کہ کچھ بولے ساماجک رکھچک ہوئے جو اپنے آپ کو مانو ادھکاروں کا رکھچک دکھاتے ہیں پتہ نہیں وہ کس بل میں گز گئے ہیں تالیوان کے اتی اچاروں کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میرے حساب سے تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یو این نے اور سارے دیسوں نے تالیوان کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور تالیوان کو اپنا باپ سمجھ لیا ہے اسی لئے نہ تو کوئی بول رہا ہے نہ تو یو این بول رہا ہے نہ کوئی دو اس کچھ بول رہا ہے کیونکہ سارے دیس کی سرکاروں کو یہ درست آ رہا ہے کہ اگر میں نے تالیبان کے بارے میں کچھ بولا تو کل کے دن ایسا نہ ہو کہ تالیبان ہماری اوپر ہی حملہ کر دے اس کا کیا مطلب نکالا جائے کہ ہنسا ہی سب سے بڑا اشترے دنیا کو جیتنے کا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بیسے تو سانیوکت راشت کسی بھی دیس میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ترند بین لگانے کے لیے تیار رہتا ہے اور تالیبان کے معاملے میں کیا بولا ہے کیا یوین تالیبان کے طلبے چاڑ رہا ہے تالیبان افغانستان کی ادھکانس علاقوں میں کبجہ کر چکے ہیں اور افغان سینک کابل کا اندازہ سے بڑے سہروں میں بچانے میں لگی ہوئے اتحاس سائد ہی کسی دیس کی قسمت میں اتنے عظیب و غریب طریقے سے وقت کے پنے پلٹتا ہو نو گیارہ حملے کے بعد امریکہ اور ناٹو دیس کی سیناؤں نے تالیبان کے ساسن سے مکتی دلائی تھی 20 سال میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ملکی سیکھی رہا تھا کہ تالیبان نے پھر سے سیر اٹھانا چالو کر دیا پھر سے وہی سریعہ قانون کوڑے مارنے کی سڑا شرقوں پر قتلیام اور ڈانی بنانے سنگیت سننے مہلاؤں پر پاوندی جیسا دورہ لٹایا ہے دیس کی ادھکانس سینس پر پھر سے تالیبان کبزہ کر چکا ہے لوگ خوف سے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں اور کچھ لوگ گھر کے اپنے پڑوسی دیسوں میں ڈیرہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں اور اپنے ملک کو چھوڑنے کی اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں دو جار ایک میں امریکہ نے 911 حملے کے ماسٹر مائنڈ اوسامہ بن لادین کی تلاس میں افغانستان میں انٹری کی تھی اور تالیبان کی ستہ کو ختم کیا تھا وائیڈن کے آنے کے بعد امریکی سینگون نے افغانستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اسی کے ساتھ تالیبان کی حملے تیز ہو گئے اور آس دیس کے 85 فیجدی علاقوں میں تالیبان کا قبضہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے افغانستان کی دردسہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے پاکستان اور ایان سے لگتی سیما کے علاقوں پر اب تالیبان کا قبضہ ہے کئی علاقوں میں تالیبان نے سرکچہ چونکیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کئی علاقوں میں ٹیکس پر سننا چالو کر دیا ہے اس کی تصویریں آپ کو آسانی سے انٹرنیٹ پر مل جائیں گے اس کے بابجود بھی سارے دیش سانت بیٹھے ہوئے ہیں مانا ودکار سانت بیٹھا ہوا ہے یو ان کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا انگلی ڈالنے کی لیکن اب کچھ نہیں بول رہا ہے تالیبان کے معاملے میں کیا بولیں آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے اس بارے میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں بہت جل جائے ہندو